رمضان میں بول ید حماد حسین حاضر خدمت ہیں جیسا کہ آپ کے علم میں ہیں بول ٹیلیویجن کی اس خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں جو کہ رمضان مبارک کے اس بابرکت مہینے میں جس کی ہر ہر لمحہ اور ہر ہر ساتھ برکتے رحمتے اور مغفرت کے ساتھ آتا ہے اور فرزندان اسلام دنیا بھر میں اس ماہ مبارک میں اپنے رب کے حضور گرگرا کر اور ذکر و اسکار کر کر عبادتوں سے مغفرت طلب کرتے ہیں اس ماہ مبارک میں خاص طور پر نفل کا ثواب فرز اور فرز کا ثواب ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے ناظرین اکرام اسی ماہ مبارکہ کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو یہی وہ ماہ مبارکہ ہے جس میں وہ رات جو کہ ہزار راتوں سے بہتر ہے یعنی لیلت القدر بھی امومنین کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور تفیل عطا فرمائی اسی عنوان کو لیتے ہوئے ہم نے اپنے پروگرام کا نام ایمان اور عشق رسول رکھا ہے اور اس پروگرام میں ہم مختلف موضوعات کو زیر بحث لائیں گے اور مختلف زاویوں سے ایمان اور عشق رسول پر روشنی ڈالیں گے ہمارے ساتھ جو شخصیت اس پروگرام میں موجود ہوں گی آپ کسی تعرف کے محتاج نہیں پچاس سے زائد ممالک میں ترویج اسلام کے لیے سفر کیا آپ نے آپ نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں فرزندان اسلام کے دلوں میں عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع فروضہ کر رہے ہیں آپ خطیب آزم پاکستان مولانا محمد شفی اکاروی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرزند اور جانشین ہیں آپ اکاروی اکیڈمی العالمیہ کے سربراہ ہیں میری مراد حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکپ نورانی اکاروی صاحب سے ہے یہ ہمارے درمیان موجود ہوں گے اور یہی گفتگو فرمائیں گے کہ ایمان اور عشق رسول اور اس کے تقاضے کیا ہیں اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ علامہ صاحب رمضان مبارک کی یہ بابرکت ساتھ ہم تمام کے لیے اس سال پھر اللہ رب العزت نے عطا فرمائی اور ان ساتھوں میں ہم نے اس پروگرام کو ترطیب دیا ہے کہ ہم گفتگو کریں ایمان اور عشق رسول جیسے کہ ہم تمام کے علم میں ہی ہے کہ یہ ماہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے اور تفیل ہی امت کو ملا تو اس پروگرام کا عنوان ایمان اور عشق رسول کے حوالے سے کھا گیا ہے تو ہم اس پروگرام کو آغاز میں چاہیں گے کہ آپ ایمان کے حوالے سے گفتگو فرمائے کہ اس کے معنی اور اس کا مفہوم کیا ہے بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کے توسط سے تمام ناظرین کو سامعین کو اہل ایمان کو ماہ رمضان کے آغاز پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے اور ہم اس میں اپنے آپ کو بخشش کے لائق اور قابل بنا سکیں ایمان اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنوان بہت امدہ ہے اور اس معاملے میں ضرورت ہے کہ ہم ایمان کو بھی پہچانے اور عشق رسول کیا ہے اس کو بھی پہچانے ہمیں ایک کمزوری ہے ہمارے مزاج میں کہ ہم عربی نہیں سیکھ رہے قرآن کی زبان ہے اللہ تعالیٰ ساری زبانیں جانتا ہے وہ زبانیں جو ہم نہیں بولتے وہ بھی جانتا ہے اگر ہم عربی سیکھ لیتے تو ہمارے لیے بہت سی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ زبان پسند ہے کہ اس کے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے آج مسئلہ یہی ہے کہ زبان نہ آنے کی وجہ سے ترجموں کی طرف ہم جاتے ہیں ترجمہ کرنے والے کتنا انصاف کر پاتے ہیں کہیں ان سے کوتاہی ہو جائے پڑھنے والا اسی کو صحیح سمجھ لے گا اور یہاں سے اس کے لیے بجائے کوئی راہ روشن ہونے کے تاریخ ہو جاتی ہے یقین تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے میرے سامنے بخاری شریف رکھی ہے کتاب الایمان وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ وَيَزِيدُ وَيَنْقُسُ اور وہ قول اور فعل ہے بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے قرآن کریم کی آیات دیکھیں تو لِيَزْدَادُوا ایمانم مَعَا ایمانِهِمْ دوسری آیت وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اَحْتَدَوْا هُدَا وَالَّذِينَ اَحْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانًا اَيُّكُمْ زَادَتْهُوا هَذِهِ ایمانًا یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے کس کے ایمان کو کونسی چیز بڑھاتی ہے ان تمام باتوں سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ دو لفظ سنتے ہیں مسلمان اور مومن قرآن میں ہے قَالَتِ الْاَعْرَابُ عَامَنَّا عَعْرَاب سے مراد دیہاتی لوگ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے ان کو کیا کہا گیا یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ولیکن قولو اسلام اب سوال یہ ہے کہ اسلام کے معنی کیا ہے ایمان کے معنی کیا ہے مسلم کون ہے مومن کون ہے دو لفظ الگ ہیں تو ان کے تقاضے بھی ہیں ان کے معنی بھی ہیں اس حوالے سے بہت زیادہ گفتگو کی جا سکتی ہے مگر مختصراً ارز کر دوں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ایک عالم ہوئے ہیں انڈیا میں جب پاکستان نہیں بنا تھا یہ حضرت شاہ ولی اللہ کے پر زند ہیں ان کو سراج الہند بھی کہا جاتا ہے ان کی علمی حیثیت کے حوالے سے وہ بڑا پیارا جواب دے دیتے ہیں تاکہ ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے وہ کہتے ہیں کہ مومن کون ہے اور مسلم کون ہے مسلم وہ ہے جو اسلام میں آ گیا اور مومن وہ ہے جس میں اسلام آ گیا کیا بات اب آپ تھوڑا سا معمولی سا فرق لیکن یہ کے بات ہمارے لئے سمجھنا آسان ہو گئی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے کہ وہ فرماتے ہیں ایمان کے کچھ فرائض ہیں کچھ ذابطے ہیں اور کچھ حدود ہیں اور طریقے ہیں جس نے ان کی تکمیل کی یعنی ان کو مکمل کر لیا اس نے ایمان کو مکمل کر لیا اور جس نے ان کی تکمیل نہیں کی اس نے ایمان کو مکمل نہیں کیا اب اس حوالے سے میں آیات اور احادیث کو سامنے رکھوں تو یہ امن سے مشتق یعنی نکلا ہوا ہے ڈیرائیو کرنا کہتے ہیں انگلیش میں یقین کو بھی ایمان کہتے ہیں اور کامل یقین پختہ جو نقش ہو جائے یعنی اس کو مٹھایا نہ جا سکے کھرچا نہ جا سکے اور امن میں انسان اسی وقت آتا ہے جب اس کو یقین کامل ہو جاتا ہے ڈاؤٹ فل پرسن شک شبے میں رہنے والا امن میں نہیں ہوتا بے چین ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے تو یہ امن سے نکلا تو ایمان کا مطلب یقین اب ایمان کی شاخیں ہیں ایمان کے حوالے سے پہلی بات جو یہ ہے کہ جس کو ماننا ضروری ہے اور ایمان کے بغیر نجات کا کوئی تصور نہیں کسی شخص نے عمل نہیں کیے نماز نہیں پڑی روزہ نہیں رکھا انکار نہیں کیا مگر سستی کی غفلت کی وہ گناہکار ہے فاسق کے درجے میں ہے یا محض گناہکار کے درجے میں ہے کس درجے میں وہ اس کی حالت تیہ کرے گی لیکن ایمان نہیں ہے تو بخشش کا کوئی تصور نہیں ہے الحمدلہ صاحب وقت کے بعد اسی موضوع کو جاری کریں گے ناظرین اکرام ایک پریگ کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ آئیس ٹیک پریزنٹس رمضان میں بول آئیس ٹیک پریزنٹس رمضان میں بول